دوہا کے تینوں اطراف میں ساحل ہے لیکن ان میں کورنش جہاں پر دوہا کا مقامی پورٹ موجود ہے کتارہ اور ویسٹ بے پر سیاہوں کا زیادہ رش رہتا ہے یہ ناظرین کیا ہوں فینلی کتارہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ والی ہی ساحلی ریت نہیں ہے اس میں سہرہ کی ریت کی امیزش ہے رنگ بھی سرمائی سا اور یہ بچے بڑے سب نہانی کی جسے جیسے 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 یہ سرک تینکی پونڈری ہے کہ آپ یہاں آہل کو بند کرنے کے لئے پونڈری لگا جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ارب چھوڑا ہے جیہا ناظرین اکرام کتارہ بیچ ویو پیٹ منظر اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کھائک بیسنس ہیٹ یہ ایک خیمی یہاں تک موجود ہے کی چوٹی پر اور یہ آپ کو تقریباً دو ہزار ریال میں آٹھ گھنٹوں کے لئے اویلیبل ہیں بہت وی آئی پی قسم کا سسٹم موجود ہے وہاں سے ان خیموں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوار اور بی کلچر اس کے مدر پر کیا گیا ہے ہاں آئیں ایک بون فائر ایک پورا سسٹم موجود ہے پتھر اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں یہ خاص قسم کا پتھر ہے جب آئیاروب میں آپ کو نظر آتا ہے اور دورا دوہا اور بالکل یہ سامنے ہے سپائر زون فا سٹیڈیم جہاں فوکبال ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہونے جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے کتارا کی انٹرنس کا ایک ویو یہ منسٹریز آفسز سٹی سینٹرز ایک ویو کارا شورت کا ایک ویدر موسیقی ملکہ 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 دریجیم یہاں سے ساڑے تین سو چارسو ریال لے کر آپ کو ایک عبیجزیرہ بتایا جا رہا ہے وہاں لے کر جایا جاتا ہے خوبصور جگہ ہے ویوہ کارنش دوہا کا تینوں اطراف سے سمندر نے گیرا ہوا ہے اور یوں تینوں طرف یوں لگتا ہے جیسے ساحل سامپ کی طرح پھن پھلا کے بیٹھا ہوا ہے ملاخر پانی مل گیا اور یہ پیاس بجھے یورپی موالک کے بعد دبئی اور اب دوہا کے ساحلوں کے بارے میں جو فہاشی کا تاثر پایا جاتا ہے اس کو دیکھنے سے کم از کم ہم تو بچے ہی رہے قیثر نے اس قومت کو جدید اور سپریم کھوٹ کو قدیم اور اسلامی روایات اور شریق قوانین کے تحر پکھنے کی کوشش بیلڈنگز میں بھی نظر آ رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ کو معلوم ہے